السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین قربانی کی آمد آمد ہے شوقین ازرات نے اپنے اپنے جانوروں کو موٹا کرنے کے لئے مختلف طریقے استعمال کرنا شروع کر دیئے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا جانور جو وہ سب سے موٹا ہو خوبصورت ہو اور قربانی پر زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے تو میرے بھائیوں اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم آپ کے سامنے ایک بہترین طریقہ پیش کریں گے جس سے آپ جانور کو موٹا کر سکتے ہیں بعض بھائی جو ہیں وہ نات جربہ کار ہونے کی وجہ سے کافی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں جس سے بعض اوقات جانور کو فیدے کی وجہ نقصان بھی ہو جاتا ہے اور فارمر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے میرے بھائیوں اس نقصان سے بچنے کے لئے ہم آپ کو ایک آسان سا طریقہ جو ہے وہ بتائیں گے پیش کریں گے جس سے آپ اپنے جانوروں کو بہترین قربانی کے لئے تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے جانور کو جب خریدتے ہیں تو اس وقت خریدتے وقت اچھی نسل کا جانور خریدیں یعنی اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی سمجھدار آدمی کو ساتھ لیں اور اچھی نسل کا جانور جو ہے وہ خریدیں اور کوشش کریں کہ جانور دوندہ ہو یعنی بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیرہ جانور خرید لیتے ہیں اور قربانی پر وہ دوندہ نہیں ہوتا اس لئے آپ کمز گھون دوندہ جانور جو ہے نا وہ خرید دیں جانوروں کے جو رکھنے کی جگہ ہے اس کو آپ انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے نا موضوع بنائیں یعنی جہاں پہ گرمی اور سردی کا مناسب انتظام وہ گرمی سردی سے بچاؤ کا جانور کے باڑے میں صفائی کا بہتری انتظام ہو خوراک شروع کرنے سے پہلے یا بندہ شروع کرنے سے پہلے جانور کو اندرونی اور بیرونی کیلوں سے بچاؤ کے لیے مناسب انتظام کریں یعنی کسی اچھی کمپنی کا زیرے جلد ٹھیکہ لگوائیں جیسے آئیو ٹیک وغیرہ ہیں جیسے جانور جو ہیں وہ ان کیلوں مکوڑوں سے پاک ہو جائیں گے تو یہ ٹیکہ لگوانے کا بھی طریقہ جو کامیاب ہے یہی ہے کہ آپ نے آج لگوائے اس کے پندرہ دن بعد پھر دوبارہ لگوائیں تاکہ جو پہلے جانور پہلے کیلے جو مکوڑے ہمار چکے ہیں کیچڑ وغیرہ جو ان کے انڈے ہیں ان کی باقیات ہے اس سے دوبارہ نہ وہ پناہ پناہ شروع ہو جائیں اس لیے پندرہ دن بعد دوبارہ اس کو ٹیکہ لگوائیں اور پھر جانور کی ڈیوربین کرائیں یعنی اس کو کسی اچھی کمپنی کی جو دوائی ہے میلزین پلس وغیرہ یا اور کافی دوائی ہیں وہ دیں تاکہ جانور جو ہے اس کا میدہ بلکل صاف ہو جائے اور جانور تیار ہو سکے اس کے ایک ہفتہ بعد آپ جانور کو ونڈا شروع کریں گے ونڈا جو ہے وہ یعنی بکرہ چھترہ جو ہے اس کے لیے آپ شروع میں تین دن جو ہے صرف دو سو گرام ونڈا جو ہے وہ ڈالیں گے اس کو چوتھے دن اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ ایک کلو تک جو ہے نا وہ ونڈا اس کو رزانہ کا لے جائیں ایک جانور کے لیے شبوں کے وقت آپ مناسب مقدار میں جانور کو ونڈا جو ہے وہ توڑی میں مکس کر کے کھلا ہے ونڈے کا آپ کو طریقہ بھی بترائیں گے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل کرنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو میں جو ہے نا وہ جانور کے کھانے کا شیڈول پیش کرنے لگا ہوں کہ شبوں کے وقت ہے مناسب مقدار میں ونڈا توڑی میں مکس کر کے جانور کو کھلا دیں جب جانور پیٹ پار کر ونڈا کھا لے تو اس کے سامنے سے وہ ونڈا جو ہے اٹھا کر محفوظ جگہ پر رکھ لیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور جانور کے پاس جو تازہ پانی ہے وہ ہر وقت میسر ہو تازہ پانی جانور کے پاس ہر وقت میسر ہو دوپیر کے وقت آپ جانور کو ثبت چارہ دیں یعنی اسبے منشاہ جتنا بچائے وہ کھا لے اور پھر آپ تقریبا پانچ بجے تک اثر کے بعد تک جانور کو کوئی چیز نہ کھلائیں یعنی ریسٹ کرنے دیں تقریبا پانچ بجے کے بعد آپ جانور کو پھر وہ توڑی والا ونڈا جو ہے یعنی توڑی میں مکس کر کے ونڈا جو ہے وہ کھلائیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو توڑی آپ استعمال کر رہے ہیں نا وہ ساف ستری ہو مٹی والی نہ ہو کچھرے والی نہ ہو اکثر جو ہے نا وہ توڑی کچھرے والی مٹی والی ہوتی ہے جس سے جانور جو ہے وہ صحیح طریقے سے موٹے نہیں ہوتے ان کے میدے میں مٹی جمع ہو جاتی ہے اور جانور کمزور ہو جاتے ہیں یعنی اچھی نسل کی توڑی ہو اور اس میں وہ ونڈا مکس کر کے آپ کھلائیں آپ جانور کو جو ہے نا آپ نے منشاہ کے مطابق ہے ونڈا کھانے دیں رات کے وقت جانور کو چارہ یا ونڈا وغیرہ نہ ڈالیں جو جانور نے کھا لیا ہے شاہ تک کھا لیا ہے وہ عیسیٰ کے وقت اٹھا کر رکھ لیں لیکن جو پانی ہے وہ پڑا رہنے دیں تاکہ جانور جو ہے وہ جگالی کرے اور جگالی کر کے خوراک کو اچھی طرح عظم کرے اور یہ خوراک اس کے جسم کا جو ہے نا وہ عیسیٰ بن سکے اب آپ نے ونڈا کیسے تیار کرنا ہے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں ونڈے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اب دلالہ زیا گوٹ سوال جو ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کنٹی کے بلند کو دبائیں تاکہ اہندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تاکہ پہنچ سکے اس سے پہلے بھی ہم نے جو قربانی کے جانور ان کے ونڈے کے لیے کافی سارے نسکے پیش کیے ہوئے ہیں ونڈا تیار کرنے کا طریقہ جو عملی طریقہ بھی بیان کیا ہوا ہے لیکن آج کا جو ونڈا ہے یہ آسان ونڈا یعنی سستہ بھی اور آسان بھی چونکہ مہنگائی کا دور ہے ونڈے جو ہیں بہت یعنی قیمتی آج کال مل رہے ہیں قیمت بہت زیادہ ہے فارمر جو ہے وہ افورڈ کرنے سے کاثر ہے تو اس لئے ہم نے ایسا ونڈا جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جو سستہ بھی ہو اور آسان بھی ہو بنانا بھی آسان ہو اور کھریدنا بھی آسان ہو اور اس کی افادیت جو ہے وہ کسی اچھے ونڈے سے کام نہ ہو یعنی بہترین ونڈا ہے تو اب آپ جو ہے وہ توجہ سے اس کی چیزیں جو ہے وہ لوٹ کر لیں کہ آپ نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے سب سے پیسے پہلے آپ جو ہے نا وہ چوکر لیں گے اڑتالی کلو یعنی دو توڑے چوبیس کلو کا تھوڑا ہوتا ہے تو آپ دو توڑے چوکر جو ہے وہ اڑتالی کلو چوکر جو ہے وہ لے رہیں گے اس کے بعد گندم جو ہے ایک من گندم لیں اس کو ساف سترہ کر کے مٹی وغیرہ نکال کر روڑ وغیرہ نکال کر اس کا جو دلیہ ہے وہ تیار کریں یعنی گندم کا ایک من گندم کا دلیہ دلیہ میں یاد رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ بریک نہیں کرنا کہ وہ آٹا ہو جائے بلکہ دو پھاڑ گندم ہو وہ مشین والے سے کہیں کہ ہمیں جو گندم ہے جو نا دو پھاڑ کر دیں دو پھاڑ گندم جو ہے اس کا دلیہ ہو اسی طرح جو مکعی ہے ایک من مکعی جو ہے وہ لیں اور اس کا بھی دلیہ بنائیں مکعی کا دلیہ دو پھاڑ نہیں کرنا بلکہ اس سے کہنے کہ چار ٹکڑے کریں ایک دانے کے چار ٹکڑے لیکن ایسی تجربہ کار مشین سے بنوائیں جو اس کو آٹا نہ کر دیں یعنی اکثر مشینیں ایسی ہیں تجربہ کار ہیں کہ وہ جتنے آپ اس کو ایک دانے کے ٹکڑے کہیں گے اتنے کریں گے اور آٹا نہیں بنائیں گے تو آپ اچھی مشین سے جو اس کا جو ہے وہ ایک دانے کے چار ٹکڑے کروائیں گے مکعی کے اس کے بعد آپ نے سوڑی چنے کی سوڑی یعنی چنے کا چھلکا جسے کہتے ہیں یہ لینا ہے پچیس کلو اور چنے کا کرا یعنی بری کرا جو ہوتا ہے چنے کا وہ لینا ہے پچیس کلو تارہ میرا پانچ کلو سیاہ نمک تین کلو منرل پونڈر جو ہے وہ آپ نے دینا ہے پانچ کلو میٹھا سوڈا ایک کلو یعنی یہ تمام چیزیں آپ نے قرید کر ان کا بندہ تیار کرنا ہے یعنی ان کو مکس کر دینا ہے اچھے طریقے سے یعنی سب سے پہلے آپ جو موٹی چیز ہے یعنی گندم کا دلیہ موٹا ہے وہ سب سے پہلے ڈالیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر مکئی کا دلیہ ڈالیں اس کے بعد وہ سوری ڈالیں اس کے بعد وہ جو ہے نا کرا چنے کا وہ ڈالیں گے اور پھر جو چوکر ہے وہ ڈالیں گے تارہ میرا جو پانچ کلو ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد وہ نمک جو ہے وہ منرل پورڈر مٹھا سوڈا یہ اس تمام چیزیں ایک ڈیر بنا کر جو ہے نا اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کریں یعنی ایک جان کر لیں اور پھر اس کو بوریوں میں سنبھال کر رکھ دیں ایک بوری کو کھولا جتنا ضرورت ہے جانوروں کے مطابق وہ استعمال کیا میں نے پہلے بتا دیا کہ استعمال کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے چھوٹے جانوروں کے لئے بکرے چھترے کریے اگر کسی نے بڑے جانوروں کے لئے استعمال کرنا ہے یعنی بیل وغیرہ گئے کے لئے تو وہ اس سے چار گناہ زیادہ کرے گا جو میں نے پہلے بتایا ہے تو یہ آسان بندہ آپ تیار کریں اپنے جانوروں کو کھلائیں انشاءاللہ قربانی پارہ آپ جو ہے نا وہ اپنے جانوروں کو دے کر دعائیں دیں گے اور اچھا نفع کمائیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ